جوید بٹ صاحب کا وہ ایک انتہائی ایک ہمبل پسنیلیٹی تھے تاجروں میں ان کا ایک خاص اثر و رسوح بھی تھا اور تاجر براتری ان کو عزت کی نگاہ سے بھی دیکھتی تھی ان کے فیصلوں کو لہول لیول کی جو مارکٹیں تھیں ان کے فیصلوں کو احترام بھی دیا جاتا تھا اگر ان کے قتل کے مقدمہ میں بلاج ٹیپو کے لوگوں کو شامل کر دیا جاتا ہے بلاج کے قتل میں ٹیفی بٹ وغیرہ کو نامزد کیا گیا تھا تو یہ ایک خطرناک لڑائی کا آپس عملیں آغاز ہو گیا جو کوئی اچھی ریت نہیں ہے اب معاملہ جو ہیں وہ فیملیز تک چلے گئی ہیں اب دیکھیں وہ اس میں ٹیفی بٹ کی ہمشیرہ بھی زخمی ہوئی ہیں کیسر بٹ اور امیر محصب کا نام امکان ہے کہ ان دونوں کا نام مشورے میں ڈال دیا جائے کہ ان گروپوں میں صلاح ہونی بہت ضروری ہے اور اگر صلاح نہ ہوئی تو یہ مزید لاشے گرتی جائیں گی بلاج کے بعد کہ جب سے یہ تیس سال کی دشمنی جا رہی ہے یہ پہلی دفعہ ٹیفی بٹ فیملی کا کوئی فرد نشانہ بنائے کہ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ پولیس کا کردار انتہائی نیگٹیف رائے سوالے سے لاہور پولیس واضح طور پہ دو گروپوں میں تقسیم ہیں ایک گروپ جو ہے وہ ٹیفی بٹ گروپ کا سپورٹر ہے ایک گروپ جو ہے وہ بلاج ٹیپو گروپ کا سپورٹر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیوز اور میں ہوں بلال زفر ناظرین احسن شاہ کے بعد آج ٹیفی بٹ کے بہنوی جاوید بٹ کو بھی ایف سی کالیج کے سامنے جو ہے اندہ دن فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا اور بہت سارے لوگ جو ہے سوشل میڈیا پہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ لاہور میں گینگ وار سٹارٹ ہو گیا ہے تو اس حوالے سے آج میرے ساتھ انویسٹیگیٹیف جنرلسٹ اور سینئر کرائم ریپورٹر خورم پاشا صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم سلام جی والیکم سلام سر بہت شکریہ آپ نے میٹائم دیا اچھے سر آج جعوید بٹ کے مرڈر کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ لڑائی جس کو صلح کی طرف لے کے جایا جا رہا تھا بلاج کے قتل سے پہلے اب یہ گینگ وار کا رخ جائے ہوئے اختیار کرتی جا رہی اور قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو گیا آپ اس پرے میں کیا کہنا چاہیں گے بلال بھائی پہلے تھے بڑا ایک افسوسناک واقع ہے اور جہاں تک تعلق ہے جعوید بٹ صاحب کا وہ ایک انتہائی ایک ہمبل پرسنیلٹی تھے اور تاجروں میں ان کا ایک خاص حصر و رسوخ بھی تھا اور تاجر برادری ان کو عزت کی نگاہ سے بھی دیکھتی تھی ان کے فیصلوں کو لاہور لیول کی جو مارکٹیں تھیں ان کے فیصلوں کو احترام بھی دیا جاتا تھا دوسرا اگر آپ تیفی بٹ گروپ کے حوالے سے بات کریں تو جعوید بٹ نہ صرف تیفی بٹ کے بھنوئی تھے بلکہ ان کے کزن بھی تھے گوگی بٹ اور تیفی بٹ دونوں کے کزن ہیں یہ تو اب جو یہ جو آج والا واقعہ ہوا ہے ابھی تک تو جو ابھی تک جو میرے پاس اطلاعات ہیں ابھی پوسٹ مارٹم کا عمل بھی شروع نہیں ہو سکا وہ کچھ کورنی پروسس جو چل رہے ہیں ابھی وہ چل رہے ہیں تو اگر ان کے قتل کے مقدمہ میں بلاج ٹیپو کے لوگوں کو شامل کر دیا جاتا ہے جس طرح بلاج کے قتل میں تیفی بٹ وغیرہ کو نامزد کیا گیا تھا تو یہ ایک خطرناک لڑائی کا آپ سمع لیں آغاز ہو گیا ہے اور جو کوئی اچھی ریت نہیں ہے کہ اب معاملہ جو ہیں وہ فیملیز تک چلے گئے ہیں اب دیکھیں وہ اس میں تیفی بٹ کی ہمشیرہ بھی زخمی ہوئی ہیں تو کوئی اچھی حالات آگے آنے والے وقت میں نظر نہیں آ رہے اللہ تعالی بچا کے ہی رکھے لیکن حالات کو اچھے نظر نہیں آ رہے آگے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ شیخ چنہ کے مرڈر کے بعد جو ہے ان کی جو آگے سے اولاد ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا کوئی ٹرائپ چال رہا تھا کوئی سینے ایسا چال رہا تھا پراپٹی کا اور یہ پراپٹی کا بزنس بھی کرتے ہیں اس حوالے سے آپ کوئی اطلاعات ہیں نہیں میرے ساتھ اس حوالے سے ایسی اطلاعات نہیں ہے اور اگر جہاں تک شیخ چنہ کا آپ ذکر کر رہے ہیں اور اس کے بیٹوں کا تو ان کی جو لڑائی تھی اس میں بھی ان کی صلح ہو گئی بھی ہے جو غواش بٹ کے ساتھ بھی تھی اور پچھلے دن وہ شیخ چنہ کے بیٹوں کے گھر فائرنگ بھی ہوئی تھی جو بیٹ کے حوالے سے جو میرے پاس جو اتنی معلومات ہیں جی طرح میں بھی بہت پرانا ان کو جانتا ہوں تاجر برادری کے حوالے سے جو تھا میں نے آپ سے کہا نا کہ ابھی یہ آپ دیکھئے گا کہ آنے والے وقت میں لہور کی جو تاجر برادری ہے وہ ان کے قتل کے تجاج کے لیے کھڑی ہو جائے گی یا آپ کل سے ہی دیکھنا کہ آپ کو لہور کی مارکٹوں میں اس وقت خاصا جوید بٹ کی شخصیت کو لے کے غم و غصہ پایا جا رہا ہے اور ان کے قتل کے لیے تاجر برادری ایک دفعہ کھڑی ہو جائے گی آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ یہ کوئی پرسنل ڈسپیوٹ ہے ان کا یا پھر یہ جو امیر بالاج فیملی اور ٹیپوٹ ٹرکا جو گوگی بٹ فیملی ہے ان کے کلیش کی نظر ہوئے ان کی ذاتی رڑائی تو کوئی بھی نہیں تھی آپ یہاں سے اندازہ لگائیں نا کہ تعلق ان کا تیفی بٹ کے ساتھ ان کے کزن بہنوئی اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ وہ اکیلے پھرنا وہ ڈرائیو ہوتھ کر رہے ہیں کوئی ان کے ساتھ گنمین نہیں ایون ڈرائیور بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب ایسے حالات میں انسان مومنٹ کر رہا ہوتا ہے اور اتنا ایزی ہو کے پھر رہا ہے تو اس کی پھر کوئی ذاتی دشمنی تو کوئی نہیں یا اگر ان کو ایسے خطرات ہوتے ہیں یا کوئی تھریڈ ہوتا تو وہ کبھی اتنا ایزی ہو کے پھرتے ہی نہ ان لوگوں کے لیے کیا مسئلہ تھا کہ اگر وہ اپنے ساتھ گنمین بھی لے کے پھریں اپنے ساتھ ایک ڈرائیور رکھ کے پھریں ان کے لیے تو ایشو کوئی نہیں ہے لیکن چونکہ ان کی کوئی ذاتی رڑائیاں نہیں تھی اور میں نے آپ سے کہا کہ یہ اب آپ کو جب لاہور میں تاجر برادری اس حوالے سے سراپا تجاج بنے گی تو اس چیز کا آئیڈیا ہوگا کہ جوید بٹ کی تاجر برادری میں جڑیں کتنی مضبوط تھیں جڑیں کتنی مضبوط تھیں خورم پاشا صاحب کی بڑی انٹرسنگ گفتگو آپ نے سنی آج اس قتل کے بعد جو ہے سوشل میڈیا پر خاص طور پر جو ہے وہ ہر بندہ یہی بات کر رہا ہے کہ گینگ وار چل پڑا شاہی چوزر نے ایک ویلاغ کیا اس میں بھی انہوں نے یہی ذکر کیا کہ یہ جو ہے سلسلہ برکنے والا نہیں ہے اچھا خورم صاحب مجھے آخر میں یہ بتا دیں کہ پولیس پولیس ذرائے سے آپ کو کیا انفرمیشن آ رہی ہے کہ فیملی جو ہے ان کی کن پہ ایف ای آر کروانے کا پلان بنا رہے ہیں کیا اس میں بلاج امیر کے جو بھائی ہیں امیر محصب اور کیسر بٹ کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے ان پہ شک کیا جا رہا ہے دیکھیں ابھی تک فی آر تو درج نہیں ہوئی لیکن جو ذرائے بتا رہے ہیں کہ اس میں کیسر بٹ اور امیر محصب کا نام امکان ہے کہ ان دونوں کا نام مشورے میں ڈال دیا جائے گی تو مطلب یہ سلسلہ پھر دوبارہ آگے سے آگے چلتا ہے ریکہ رکنے کا کوئی نام ہے ظاہر ہے اب جو ایک آغاز ہو گیا وہ ہے میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا ہا رہا ہوں بار بار کہتا ہا رہا ہوں کہ ان گروپوں میں سلسلہ ہونی بہت ضروری ہے اور اگر سلسلہ نہ ہوئی تو یہ مزید لاشے گرتی جائیں گی اب یہ جو ایک کاؤنٹر اٹیک ہوا بلاج کے بعد اور ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ جب سے یہ تیس سال کی دشمنی جا رہی ہے یہ پہلی دفعہ تیفی بٹ فیملی کا کوئی فرد نشانہ بنائے اور یہ جو اگر تو یہ اس دشمنی کی بحیث ہوئے ہیں اگر اس دشمنی کی بحیث ہوئے ہیں اور یہ چیز کی کلیرنس تب ہو جائے گی جب ایف آئی آر درج ہوگی اس میں کن کن لوگوں کو نامزد کیا جائے گا تو وہاں سے صورتحال ساری واضح ہو جائے گی ابھی آپ جو میرے سے گفتو کر رہے ہیں وہ ایف آئی آر کے اندراج سے پہلے کی کر رہے ہیں اور ایف آئی آر کے اندراج کے بعد آپ کو ساری صورتحال کلیر ہو جائے گی آخر میں مجھے یہ بتا دیں کہ پولیس اگر اس میں اپنا کردار ادا کرتی بہلاج کے مرڈر سے پہلے تو کیا یہ معاملہ تھم نہیں سکتا تھا پولیس نے جب سے دشمنی شروع ہی ہے بری تو باتیں پھر بڑی لگتی ہیں پولیس افسران میں اسے گلہ شکوا بھی بڑا کرتے ہیں اس حوالے سے لیکن میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ پولیس کا کردار انتہائی نیگٹیف رہا ہے اس حوالے سے اور ابھی بھی پولیس دو گروپوں میں تقسیم ہے لاہور پولیس واضح طور پر دو گروپوں میں تقسیم ہے ایک گروپ جو ہے وہ تیفی بٹ گروپ کا سپورٹر ہے ایک گروپ جو ہے وہ بلاش ٹیپو گروپ کا سپورٹر ہے کسی لیے جو ہے ہر آئے دن ایسی صورتحال میں آپ پولیس سے کیا امیدیں لگا سکتے ہیں کہ وہ صلاح کرائیں گے حالانکہ وہ چاہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے چلیں جی بہت شکر ناظرین آپ نے ان کی گفتگو سنی ان کا کہنا ہے کہ پولیس اگر اپنا کردار ادا کرے تو سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن پولیس نے ابھی تک کوئی کردار ادا نہیں کیا اور یہ سلسلہ جو ہے اب یہ کب تک چلے گا یہ تو دیکھنا ہے ہمیں جا دیجئے اللہ حافظ